اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں میرے پیارے دوستوں امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے پیارے دوستوں اسلامی مہینے کے دوسرے مہینے کا نام سفر المزفر ہے یعنی سفر کا مہینہ پیارے دوستوں اس مہینے کو ہمارے سماج میں بہت زیادہ غلط سمجھا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے اس مہینے میں شادی وغیرہ نہیں کرنے چاہیے اس مہینے میں کوئی بھی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے اپنے کاروبار کی شروعات نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ اس مہینے میں اگر کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے تو وہ اچھا نہیں ہوتا بہتر نہیں ہوتا بلکہ وہ خراب ہو جاتا ہے بگڑ جاتا ہے اور اگر اس مہینے میں شادی کرتے ہیں تو طلاق ہو جاتا ہے رشتے میں درار پیدا ہوتا ہے جھگرہ لڑائی ہوتا ہے مطلب بہت طرح طرح کی بات اس مہینے کے حوالے سے ہمارے سماج میں لوگ کہتے ہیں تو پیارے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں کہ آخر ہمارے سماج میں جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے اچھا مہینہ نہیں ہے تو کیا یہ صحیح میں ایسا ہی ہے یا پھر ایسا نہیں ہے تو پیارے دوستو دیکھیں ہمارے پیارے آگا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس تعلیمات میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ماہ سفر کو یعنی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے بہتر نہیں سمجھتے تھے اس مہینے میں کوئی بھی اچھا کام نہیں کرتے تھے شادی وغیرہ نہیں کرتے تھے لیکن پیارے دوستو حدیث شریف میں ہے کہ ماہ سفر کا جو مہینہ ہے وہ مہینہ منحوس نہیں ہے بلکہ بہتر ہے اچھا ہے اس مہینے میں جو کام آپ چاہے کرنا کر سکتے ہیں پیارے دوستو دیکھیں ماہ سفر کا مہینہ ہو یعفی کوئی بھی مہینہ ہو بارہ مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے خراب نہیں ہے پیارے دوستو مہینہ دن اور رات سب تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں تو اللہ نے کسی بھی مہینے کو کسی بھی دن کو کسی بھی رات کو خراب نہیں بنایا ہے بلکہ اچھا بنایا ہے لیکن پیارے دوستو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے وہ لوگ غلط سوچتے ہیں ایسا ان کو نہیں سوچنا چاہیے ایسا سوچنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اسلامی تعلیم نہیں ہے اسلامی مہینے کے بارے میں اچھے سے جانکاری نہیں ہے کہ مہینے کے کیا فوائد ہوتے ہیں دن کے کیا فوائد ہوتے ہیں پیارے دوستو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے اگر میں صحیح قول کے مطابق آپ کو بتاؤں تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شادی ہوئی ہے وہ ماہ سفر میں ہوئی ہے پیارے دوستو تو آپ بتائیں اگر ماہ سفر میں شادی کرنا بہتر نہیں ہوتا تو پھر ان دونوں حضرات کی شادی ماہ سفر میں کیوں ہوئی پیارے دوستو آپ ماہ سفر کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں آپ چاہیں جو کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرض نہیں یہ جو بیکار کی فضول باتیں ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے یہ بالکل غلط بات ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پیارے دوستو اس ویڈیو کو آپ سواب کے نیے سے اپنے دوستوں میں اپنے رشتہ داروں میں شیئر کریں تاکہ سب لوگوں کو یہ جو غلط افواہ ہے اس کے بارے میں اچھے جانکاری مل جائے تو پیارے دوستو امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی تو ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیو میں جب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ سلام علیکم اللہ حافظ